لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت وحیب بن الورد رضی اللہ عنہ فرواتے ہیں ہمیں خبر پہنچی کہ ابلیس ملعون حضرت یحیاء بن زکریہ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں حضرت یحیاء علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے تو مجھے نصیحت نہیں کر سکتا بلکہ تو مجھے انسانوں کے متعلق کچھ خبر دے ابلیس نے کہا ہمارے نزدیک انسانوں کی تین قسمیں انسانوں کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ ہم پر سب سے زیادہ گراں ہیں ہم ان کو گناہ میں مبتلا کر کے خوش ہوتے ہیں پھر وہ وقت نکال کر استغفار اور توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ہماری تمام محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں پھر ہم دوبارہ انہیں گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ پھر مبتلا ہو جاتے ہیں اس طرح ہم ان سے کبھی مایوس نہیں ہوتے لیکن ہم اپنا مقصد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں ہم اس قسم کے انسانوں کے گمراہ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اس گیند کی طرح ہے جو تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ہم جیسے چاہتے ہیں ان کا شکار کر لیتے ہیں ہم ان کے دلوں کے لیے کافی ہوتے ہیں انسانوں کی تیسری قسم وہ ہے جو آپ جیسے حضرات جو معصوم ہوتے ہیں ہم ان میں سے کسی پر ذرہ برابر بھی قابو نہیں پاسکتے اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی مجھ پر بھی قدرت پائی ابلیس نے کہا ایک مرتبہ کے سوا کبھی قدرت نہیں پائی اور وہ اس طرح کے آپ کھانا کھا رہے تھے تو میں آپ کی اجتہا یعنی بھوک بڑھاتا رہا اور آپ نے اپنی خواہش سے زیادہ کھا لیا اس کے نتیجے میں آپ اس رات سو گئے اور جس طرح آپ نماز کے لیے قیام کرتے تھے اس رات قیام نہ کر سکے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں اب کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا ابلیس نے کہا اب آپ کے بعد کسی نبی کو میں کبھی نصیحت نہیں کروں گا اس روایت کو ابن ابی الدنیا نے مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے لیکن وہ خاصی مختصر ہے اسے حضرت سابد بنانی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اطلاع پہنچی کہ ابلیس حضرت یحییٰ بن ذکریہ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا آپ نے اس پر ہر چیز کا بوجھ لدہ ہوا دیکھ کر پوچھا کہ اے ابلیس یہ بوجھ کیسا ہے جو میں تیرے اوپر دیکھ رہا ہوں ابلیس نے جواب دیا یہ وہ خواہشات ہیں جن کے ذریعے میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس میں میرے لیے بھی کوئی ہے ان میں سے کسی چیز کی خواہش میں کر سکتا ہوں ایسی کوئی چیز ہے ابلیس نے کہا نہیں پھر پوچھا کبھی تو نے میرا بھی شکار کیا ابلیس نے کہا جب کبھی آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم آپ کی نماز اور آپ کو ذکرِ الہی سے روک دیتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کبھی شکار کیا ابلیس نے جواب دیا اس کے سوا کبھی کچھ نہیں کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اب کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا ابلیس نے کہا اللہ کی قسم اب میں بھی کبھی کسی مسلمان کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا اس روایت کو جو خاصی مختصر ہے اس کو امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے اور امام بحقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے